موسیقی 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 پاکستان میں آپ جن سے بھی بات کریں وہ آپ سے کہیں گے کہ ملک میں جو سب سے بڑا پرابلم وہ گورننس کا ہے اور گورننس اگر نہیں ہوگی تو ایک ملک نہیں چلے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایریاز میں گورنمنٹ کے بھی اور انڈیپینڈنٹ اداروں میں بھی بہت ساری افرٹ کی جاری ہے کہ وہاں پہ گورننس امپروو ہو یا وہ اپنی اکاؤنٹی بیلیٹی کر رہے سٹاپ ٹیکنگ کر رہے یا انہوں نے اپنا انڈیپینڈنس بھی اسرٹ کیا ہے ان اداروں کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اٹیک ہوتے ہیں یا سٹیٹ کی طرف سے ڈیپینڈز کے یا فوج کی طرف سے بہت کچھ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹیک ہوتی ہیں ان اداروں پہ لیکن آج کل ایک ادارہ وہ ہے پہلے تو جڈیشری کا ہوا تھا لیکن آج کل ایک ادارہ وہ ہے ہائر ایڈکیشن کمیشن ہائر ایڈکیشن کمیشن سپوٹلائٹ کے نیٹی آئی جب یہ فیک ڈگریز کا ایشو اٹھا ہے ہائر ایڈکیشن کمیشن کا اس میں رول کیا ہے کیا وہ اس پروسیس کو سٹیر کر رہے ہیں یا یہ پارلمنٹ کے تھو ہو رہا ہے یا کوٹس کے تھو ہو رہا ہے اور یہ پروسیس ہونا چاہیے کہ نہیں گووننس ایک اچھی چیز ہے کہ نہیں اکاؤنٹی بیلٹی ہونی چاہیے ایک ملک میں کہ نہیں ان پہ ہم سب بات کریں گے ہمارے ساتھ آج ہے چیئرمن ہائر ایڈکیشن کمیشن ڈاکٹر جاوید لغاری السلام علیکم ڈاکٹر لغاری اور بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئیں مجھے پتا ہے کہ آپ زیادہ تر انٹرویوز نہیں دیتے لیکن پہلے بھی آپ اس شو پہ آئے ہیں اور ہم نے بات کی ہے پاور سیکٹر پہ ہم نے مینیفیسٹو پہ بات کی ہے پیپلز پارٹی کی جس کو آپ نے آپ انوال تھے آپ وان او دو آتھرز او دو مینیفیسٹو رہے ہیں اور پاور پہ بھی بات کی ایڈکیشن پہ بھی بات کی لیکن آج ہم یہ بھی ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جاوید لغاری ہے کون آپ ایک سینیٹر بھی رہے ہیں یا آئی تینک آپ کو معلوم ہے اس لیے پوری دنیا آپ جانتی ہے کہ جاوید لغاری یہ آدمی ہے جن کے پیچھے یا تو گورنمنٹ پڑی ہے یا لوگ خوش ہے یا نراز ہے لیکن ان بیٹوین کوئی حصہ ادھر چیز نہیں یا تو لوگ آپ سے بہت خوش ہے یا بہت نراز ہے لیکن جاوید لغاری ہے کون جاوید لغاری ایک پروفیشنل ہے آپ جانتی ہیں پہلے بھی میں یہاں پر آ چکا ہوں اس وقت میں ممبر آف دی سینیٹ تھا جو کہ شاید موطرمہ نے مجھے ٹکٹ آوارڈ کیا تھا تو آف از ایمبر آف دی سینیٹ انٹر دیٹ اور اسی سلسلے میں پارٹی کا مینیفیسٹو بھی میں نے لکھا تھا جوانٹلی وید گورنر کمال اسفر ان شیری ریمان جو کہ بی بی نے بہت اپریشیٹ کیا تھا جو کہ الیکشن مینیفیسٹ ہوتا اس پروسس میں جو زابست ہے شاید زلفکار علی بھٹو انسٹیٹوٹ آف سائنس ایک تکنالوجی میں اس کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں بلکہ موطرمہ کے ساتھ ملکے یہ انسٹیٹوٹ سٹیبلش کیا تھا فرم سکرچ ان نائنٹین نائنٹی فائیو اور اس سے پہلے میں امریکا میں فل ٹینیوڈ پروفیسر تھا اچھا تو آپ اب یہ سیاسی اینمل کیسے بن گئے سب کہتے ہیں کہ یہ جو ایک بڑا جو issue اٹھا ہے fake degrees کا لوگ کہتے ہیں کہ وہ academic تھا power sector میں ان کی بڑی interest تھی power policy بھی اس میں بھی ان کا ہاتھ تھا power policy انہوں کا author رہا ہے اس طرح کی چیزیں لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو جاوید لگاری political بن گیا ہے اب ہر وقت ہمیشہ سے political تھے نہیں on the contrary جب میرے senate کا term تھا جب ساڑھے تین سال میں تھا اور وہاں سے میں نے ریزائن کیا تھا تو senate کی ڈیوریشن میں افکورس آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں politics میں تھا political animal تھا لیکن جب سے میں نے senate چھوڑا ہے میں chairman higher education commission بنا ہوں it's a pure technocratic position اور it's not a political position اور اس میں جو ہمیں لوگوں کی جو responsibilities ہوتی ہیں in terms of development of universities or quality assurance issues اور human resource development اس سلسلے میں ہم کام کرتے ہیں اچھا quality assurance اس میں بھی ایک assurance ہوتی ہے کہ جو ڈگری لے کے آتا ہے وہ اصلی ڈگری ہو absolutely کہ جو جس university میں پڑھتا ہے وہ اصلی university ہو اور جو ڈگری لے کر آئے وہ اصلی ڈگری ہو اور اس کی جو recognition ہوتی ہے وہ higher education commission کی responsibilities اچھا تو اس کی ریکنگیشن ہائر ایڈگیشن کمیشن کی رسپونسیبیلیٹی ہے اور ہائر ایڈگیشن کمیشن ڈگریز کو ویریفائی بھی کرتی ہے ہم ویریفائی کرنا ایک پروسیس ہے کہ ایک ڈگری اگر ہم لوگوں کے پاس آتی ہے تو اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے ویریفیکیشن کا کہ جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ ایک ریکنگیشن یونیورسیٹی میں پڑے ہیں کہ انہوں نے داخلہ لیا تھا ان کے پری ریکوزیٹ سرٹیفیکٹس لائک میٹرک انٹر یا اگر ماسٹرز کی ڈگری ہے تو بھی یہ ان کا کیاوا ہے تو ایک ویریفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں اور جب ویریفیکیشن کے بعد ہم لوگ اس ڈگریز کو اٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ریکنگیشن کا پروسیس ہو جاتا ہے تو ہم لوگ جب ڈگریز ریکنگنائز کرتے ہیں تو اس میں ویریفیکیشن کا پروسیس شامل ہوتا ہے شامل ہوتا ہے اور یہ جو اتنا بڑا سا یہ گند اٹھاوا ہے فیک ڈگریز کا اس میں ابھی تک آپ نے کتنے ڈگریز دیکھے اور کتنے ڈگریز اس میں سے فیک نکل آئے پہلے تو اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہم لوگوں کو جیسے اور رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں ہمیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اور نیشنل اسیمیلی کی سٹینڈنگ کمیٹی نے ہمیں یہ کام اسائن کیا کہ آپ پارلیمنٹیرینز کی ڈگریز ویریفائی کریں الیکشن کمیشن نے بھی آپ کو اسائنڈنگ کمیٹی کہتے ہیں کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا آپ لوگوں کو یہ کام تو الیکشن کمیشن اور سٹینڈنگ کمیٹی اسپیشل سینڈنگ کمیٹی ان کو تو ان کی پرویو میں بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ کام دے سکے میں سٹینڈنگ کمیٹی کی بات نہیں کروں گا میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی بات کروں گا 2002 میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن بنا تھا تھرہو ان آڈیننس اور 2002 سے لے کے آج تک تقریباً آٹھ سال میں ہم لوگوں نے 30 to 40,000 ڈگریز کو ویریفیکیشن پروسسس سے گزار کے ریکگنائز کیا ہے اور وہ ویریفیکیشن پروسسس منسٹری کے تھو آئی تھی یا تھی نہیں ویریفیکیشن پروسسس میں تو کوئی بھی پرسن ڈائریکلی آکے ہماری ونڈوز ہوتی ہیں ایک فیڈ ڈیپوزٹ کر آکے اپنی ڈگری کی کوپی دیں اور ہم لوگ ان کو ریکگنائز کرتے ہیں سٹینڈنگ کمیٹی نے آپ کو فیڈ دیا ہے اگر میں فور ایگزامپل کوئی میرے پاس آئے نوکری کے لیے وہ اپنی ڈگریز لے کے آئے میں آپ کے پاس آ سکتی اور میں کہہ سکتی کہ یہ آپ کا فی ہے اور یہ آپ ان کو ویریفائی کریں یہ تو نارمل پروسس ہے بریٹش کانسل بھی جو لوگ ایمپلائیمنٹ کے لیے جاتے ہیں سکولرشپ کے لیے جاتے ہیں یونائٹیڈ سٹیٹس لوگ جاتے ہیں ان کا ایک نارمل پروسیجر رہے کہ ہماری تھرو ویریفیکیشن ہوتی ہے اوکے تو آپ یہ کرتے ہیں اچھا تو پھر تو یہ الیکشن کمیشن اور نیشنل اسیمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی اور ایڈوکیشن نے آپ سے کہا تھا کہ ساری ساری ڈگریز کہ صرف چند ڈگریز نہیں سارے پارلیمنٹیرینز کی ڈگریز تو وہ کتے ہیں یہ ایک ہزار ایک سو ستر پارلیمنٹیرینز ہیں ایک ہزار ایک سو ستر دو ہاؤزز ہیں نیشنل اسیمبلی اور سینٹ اور چار پروینچل اسیمبلی اچھا اور ان میں سے کتے اب آپ نے دیکھ لیا ہے نہیں ایک پروسیس چل رہا ہے جو ایک مہینہ پہلے شروع ہوا تھا بکہ ہم لوگوں کے اس پروسیس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آکے یونیورسیٹیز کو بھیج دیا ہے اور یونیورسیٹیز کو یہ ویریفائی کرنا ہے اور ان کو ایک پروسیس فارمز کے ساتھ بھیج آئے جو ان کو فل کر کے بھیجنا ہے تو کچھ پروسیس میں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور کچھ پروسیس میں کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں جو کمپلیٹ ہو گئی ہیں وہ ہم نے الیکشن کمیشن میں بھیج دیا ہے جو کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جیسے ہمارے پاس انفرمیشن آتی ہے ہم بھیج دیں گے اور ابھی تک کتے ہوئے ہیں میرا خیال سے مجھے ایکزیک نمبر تو یاد نہیں ہے لیکن تقریبا 300 پلس ڈگریز جو ہیں وہ پروسیس میں کمپلیٹ ہو گئی ہیں جس کو بہت یونیورسٹیز اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے بولایا کہ ایدھر وہ ریل ہیں یا جینین ہیں اور یا فیک ہیں اور وہ ہم نے الیکشن کمیشن میں بھیج دیئی ہیں اور کتے فیک نکل آئے ہیں اس میں سے اس میں سے پہلے فیز میں 47 فیک نکلے ہیں 47 فیک اوکے تو یہ کیا یہ تو کافی ہائی پرسینٹیج ہے تو باقی تقریبا 700 پلس ڈگریز جو ہیں وہ ابھی تک یونیورسٹیز کے پاس ہیں کئی یونیورسٹیز نے لوگوں کو لکھا تھا کہ ہم نے ویریفائی کر لی ہیں لیکن بکاوز ان لوگوں نے وہی کریٹیریا فالو نہیں کیا تھا جو ساری یونیورسٹیز بھی کر رہی ہیں اور جو سٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں بکاوز ہم لوگوں نے ان کو واپس بھیج دیا کہ آپ یہی پروسس اڈاپٹ کریں اور اس کے بعد بھیجیں تو وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تو یہ بہت ساری خبریں نکل رہی ہیں کہ آپ پہ بہت پریشر پڑ رہا ہے کہ آپ اس کو نہ کریں آپ سمائل کریں آپ کے بھائی کو پھر اریسٹ کیا گیا تھا ویدہ وہ ہے کرپٹ کے نہیں ہے اس پہ ہم نہیں جائیں گے لیکن اس کی ٹائمنگ خراب تھی آپ کے گھر پہ چھاپے لگے اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں تو وہ کیا وہ پریشر ٹیکٹکس جو ہے آپ پہ کوئی اثر پڑا ہے آپ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے یا آپ آپ اپنا کام جاری رہے ہیں میں تو اپنا کام پہلے بھی کر رہا تھا اور میں اپنا کام آج بھی کر رہا ہوں یہ ایک پیرلل پروسس شروع ہوا تھا جو کہ obviously it's very unfortunate کہ چاہے آپ اس کو victimization کہیں یا foul play کہیں کہ میرے بھائی کو دو دفعہ arrest کیا اور ہر دفعہ وہ بیل لے کے نکلتے تو ان کو پھر arrest کر دیا جاتا اور پھر ہمارے لوگوں کا ancestral village ہے وہاں پہ ہمارا farm house ہے وہاں پہ تقریباً سولہ سترہ پولیس سندھ گورنمنٹ کی پولیس کی موبائلز آئیں انہوں نے ریٹ کیا دروازے توڑے سامان لے کے گئے تو یہ چیزیں in parallel چلی تھی جو کہ of course وہ ہماری بھی properties ہیں تو یہ کام ہوتا پھر یہ I am thankful to the prime minister کہ جب prime minister نے interfere کیا اور انہوں نے سندھ کے chief minister سے بھی بات کی اور home minister سے بات کی تو اس کے بعد انہوں نے پھر میرے بھائی کو چھوڑ دیا لیکن cases of course ابھی تک چل رہے ہیں and he has not been reinstated back in the service اچھا لیکن pressure آپ کہہ رہے کہ آپ you haven't bowed under pressure جائے ان کو پریشانی نہیں ہے کہ ان کے بہت سارے MNAs MPAs disqualify ہو جائے تو mid term election بلایا جائے نہیں نہیں PM نے very clearly جب میرے ساتھ میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ کے پاتھ پیس ریلیز بھی تھا آپ کے بہت میٹنگ ہوئے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں تھوڑی سی تفصیل میں ایک تو PM کے ساتھ PM نے very clearly بولا ہے کہ we should continue with the verification process and you should follow rules and procedures ہم لوگ یہ ensure کرتے ہیں کہ we do follow the rules and procedures and we are continuing with the verification process with the blessings of the Prime Minister اور بھلکہ پرسو بھی ایک konvocation تا اسلام آباد میں وہاں پی بھی Prime Minister صاحب تھے وہاں پی بھی انہوں نے ساری میڈیا کے سامنے بولا کہ میں نے خود ہائے ریجوکیشن کمیشن کے چیئرمن کو بولا کہ وہ ویڈیوکیشن پروسس کو continue کریں ان کا تو دگری تو اصلی ہوگا اس لیے اور آپ پریزیڈنٹ سے بھی ملے میری پریزیڈنٹ سے بھی ملاکات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ہاؤز نے مجھے کال کیا تھا تو پریزیڈنٹ صاحب نے جنرل باتیں کی تھی تو اس کے بعد میرا کام چل رہا ہے چل رہا ہے اور آپ ایک میٹنگ ہوئی ہے جو آج اخباروں میں چھپا ہے میری میٹنگ تو بہت ہوتی ہے لیکن یہ تو ایک بہت اپورٹن میٹنگ ہے یہ چیف آمی ستاف کے ساتھ تھا یہ میٹنگ میری میٹنگ میں کچھ میٹنگ میں جاتا ہوں اور کچھ میں نہیں جاتا ہوں کنونی میں دیپینڈ کرتا ہے تو اس میٹنگ میں گیا تھا اور میری ملاقات ہوئی تھی اچھا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ چائے آپ نے بھی پیا تھا اگر جب میٹنگ ہوتی تو چائے تو سر ہوتی لیکن الگ سے وہاں پہ one on one تو ان کا کیا body لینگ جا ہے نہیں 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 ہماری آمن فورسز ہیں ان کو تو ویسے بھی پورے ملکو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ تیلوریزم کا مقابلہ کر رہے ہمارے ملک کو سیف کیا ہے اور آج فلڈنگ میں بھی دیکھ لیں کیانی صاحب کی ریسپیکٹ ہے وہ تو رہتی ہے لیکن کیانی صاحب کی بارے میں ہم تھوڑی سی اور بھی بات کریں گے چھوٹی سے وقفے کے بعد stay with us